اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین و اکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہم سیدہ محمد قائل محمد والسلاة والسلام والتحیت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف لمجد المحمود الامد اعنی ابل قاسم محمد اللہ اللہ سیدہ محمد والی محمد وعلا روحہی ونفسہ وصحرہی ووسیہ سیدہ لت قیاء واللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ اللہ سیدہ محمد وعید محمد وعلا اوسیائے لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارباح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ والرسول فاولائکا معاللہینا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وحسن اولائکا رفیقا صدق اللہ العلی العظیم سلوان سب سب اہلے آپ تمام ازداران سیدہ مظلوم سے محضرت چاہوں گا داخل ہوئی ٹرافک ہوئی یسے ہمارے وجہ سے نہیں اشراج و مجالس کا چل رہا ہے وہ ہمارے عقائد کے عنوان سے چل رہا ہے یہ بات مسلم ہے کہ تمام شیعہ فقہان نے پہلا مسئلہ توزل مسئل میں یہی لکھا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے اصول دین میں تقلید حرام ہے فروہ دین میں واجب لیکن اصول دین میں حرام ہے ہم اس لئے اللہ کو ایک نہیں مانتے کیونکہ ماں باپ نے بتایا ہے ہم اس لئے اللہ کو آدل نہیں مانتے کیونکہ استاد نے بتایا ہے ہم اس لئے انبیاء کو معصوم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے مرجع تقلید نے بتایا ہے ہم اس لئے صرف بارہ اماموں کو امام معصوم نہیں مانتے کہ ہمیں کسی دوست نے بتا دیا تھا ہم اس لئے روزہ قیامت کو نہیں مانتے تھے کیونکہ کسی کتاب میں لکھا پڑھ لیا تھا ہم ان تمام چیزوں کو اس لئے اس طرح سے مانتے ہیں کیونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے وہ آدل ہے اس کی طرف سے رابطے کے لئے انبیاء کو آنا چاہیے نہیں پہنچا پا رہا ہمارے عقائد میں یہ ہے کہ یہ کسی کے بتانے سے نہیں اپنی تحقیق سے ثابت ہونا چاہیے کہ اللہ ہے تو اس سے رابطے کے لئے کوئی نہ کوئی ہستیاں ہونے چاہیے اب وہ ہستیاں گنہگار تو ہونے شکتیں جو خدا سے ہمارا رابطہ کرائیں تو انہیں معصوم ہونا چاہیے جب وہ ہستیاں جو وحی لے کے آ رہی ہیں انہیں معصوم ہونا چاہیے تو اب جب وہ ہستیاں چلی جائیں تو ان کی جگہ پہ جو آئیں انہیں بھی معصوم ہونا چاہیے گنہگار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر پیشوام امام خلیفہ رہبر رہنما پیشوام گنہگار ہو تو آپ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے ارے یہ مجھ جیسا خطاکار ہے پتہ نہیں غلطی کر چکا ہے یا کرنے والا ہے اب اگر کبھی کوئی پیمبر کی جگہ پہ آنے کے بعد کہے میں آپ ہی جیسا ہوں مجھ پہ بعض اوقات ایک شیطان آ جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی پیمبر کی جگہ پہ آئے چاہے تو انہیں نے کہا کہ مجھ پہ بھی ایک شیطان آ جاتا ہے جو مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے اگر میں ہٹ جاؤں نا تو ہاتھ پکڑ کے واپس لے آنا تو پھر ہماری عقل کہتی ہے ہم ایسوں کو امام نہ مانے ہم ایسے کو امام مانے کہ جو جب قرآن پڑھے تو قرآن کے واحدے یہ میرا قاری ہے جو جب ہمیں نماز پڑھائے تو نماز کہے یہ نمازی ہے جو جب روزہ رکھے تو روزہ کا واحدے یہی روزہ دار ہے جو جب زکاة دے تو زکاة کہے اس نے مجھے ادا کیا ہے جو رہے خدا میں جب جہاد پہ جائے تو خود خالق کہے اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں عذاب نازل کرے گا تو کوئی ایسا ہاتھ ہے نا جو ید اللہ ہے آج گلہ بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن آپ پھر بھی بڑے پیارے اندہ سے سن رہا ہیں اسی طرح سے سنتے رہیے گا میرا دل پر رکھتے رہیے گا تو اجانے کے رامی اب مجھے آج نبوت کے عقیدے کو تھوڑا پیش کرنا لیکن توہید سے مطالق آپ نے جو دو دن مجارے سے سنی ہیں تھوڑا سا اور کچھ سن لیجی اگر سننا چاہیں گے تو ایک اور اعتراض کہ نہیں یہ جو بہرحال اب کیونکہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو اس میں ایک سوال نے کہا بھئی ٹھیک ہے اللہ نے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر میں نہیں لکھا تھا یزید کی اللہ جانتا تھا کہ یزید مار دے گا امام حسین کو ہاں جانتا تھا علم الہی میں تھا ہاں علم الہی میں تھا تو اس کا مطلب ہے بھئی اللہ نے اسے مجبور کیا بات واضح ہو رہی ہے اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے میں یہ نہیں کہا رہا کس نے اعتراض کیا اعتراض ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کو بتا تھا ہاں بتا تھا اور اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں بتا تھا تو اس نے اپنے رسول کو بتایا تھا رسول خدا نے خود کہا تھا یزید کے باپ سے کہا تھا میرے پاس مت آیا کر مجھے تیرے ظلم سے اپنے خون کی بدبو آتی ہے لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو خون بہائے گا بتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بتا نہیں آپ لوگ کتنا پھول کے پڑھوانے کے موڈ میں ہیں آپ کہ بہت دار دے دیا کیجئے تاکہ بعد آگے بڑھ جائے میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے بہت بڑے مبلغ تھے مبلغ آسم کہلاتے تھے تو بیچارے جب شیعہ ہو گئے تو مجلس پڑھ رہے تھے مجھ سے کچھ نام نکل گیا کچھ لوگوں کے نام نکل کے جیل ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے نام بھی نکل جائے نا تو جیل ہو جاتی ہے مرنی لوگ ہے یا نہیں ہے اثر ہی ایسا نام کا اس لئے ہم ہمیشہ مشکل کشاہی کا نام لیتے ہیں تو کہ ان کے موڈ سے کوئی نام نکل گیا چھے مہینے اندر ہے کیا مات پہنچ رہی ہے تو اگلی دفعہ مجلس پڑھ رہا تھے مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کو اشارہ کیا لوگوں نے دانت نہیں دی یہ جیسی دانت دینی چاہیے تھی ویسی دانت نہیں دی کہ انہوں نے کہا شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے جب تک اندر نہ کروا دیں داد نہیں دیتے مات ماتے ہو رہی ہے تو اشارہ کی رامی جملہ سن لیتی ہے کہ اعتناص میں پیش کر رہا ہوں بہت سے افراد کہے کہ اعتناص ذہن میں رہتا ہے توحید کے متعلق سن لیتی ہے کہ نہیں اللہ کے علم میں تھا ہاں تھا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے یزید کو مجبور کیا اشارہ کی رامی علم ہونے میں اور مجبور کرنے میں فرد نہیں پہنچا پایا اللہ کے علم میں تھا بھئے اللہ کے علم میں ہے ہر شیعہ ہے یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا جان بچے گی نہیں بچے گی یہ علی کے ساتھ آئے گا نہیں آئے گا اللہ کے علم میں ہے اللہ کے علم میں ہونا کسی کو مجبور نہیں کر رہا وہ کام کرنے پہ پھر بھی وہ اپنے اختیار سے وہ کام کر رہا نہیں پہنچا پای ایک مثال دے دیتا ہوں ایک استاد پڑھا رہا ہے کسی کلاس کو اس میں کلاس روم کے اندر کہتے تھا یہ تین بچے فیل ہو جائیں گے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں فضلہ استاد پڑھاتے پڑھاتے کہتا ہے یہ تین بچے مجھے روک کہ کچھ کہنا پڑے گا یہاں اگر میں بھول جاؤں تو مثال یاد دلازی کا تین بچوں میں لگ ایک ہندوستان دہلی کے بہت بڑے شاہ محدث ہلوی نے اب میں کتاب میں لکھا کہ بھی شیعہ مجلسوں میں مت جایا کرو کہ میں لکھ لکھ کے لوگوں کو بتا بتا کے خود پہ دے دے کہ تنگ آ گیا مجلسوں میں مت جایا کرو مجلسوں میں مت جایا کرو یہ بعد میں نکا ٹوٹنے والا فتوہ آیا پہلے تو ویسے دنبی کرتے رہے تھے جس کو کہتا ہوں مجلس میں مت جاو ایک ہی سوال کرتا کیوں نہ جائیں کہ میں سب سے کہتا ہوں بھی ہمارے والوں کی اس میں توہین ہو جاتی ہے ہمارے والوں کی مجلسوں میں توہین ہوتی ہے کہ ہم تو جاتے ہیں ہمیں تو کبھی توہین سننے میں نہیں ملی سنے گا سنے گا کبھی ہم مجلسوں میں جاتے ہیں ہمیں کبھی توہین نہیں سننے میں آئی کبھی تمہیں کچھ پتا نہیں چلتا جب بھی شیعہ مجلس میں نعرہ ہیدری لگے سمجھ لو کسی کی ماشاءاللہ 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 کہ ہم فیل ہونے والے کچھ نے فیل کر دیا ہوگا تو استاد نے پلٹ کے کہا نہیں میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا تمہاری کرتود بتا رہے تھے میں نے زبردستی فیل نہیں کیا تو استاد نے پلٹ کے کہا میں نے زبردستی فیل نہیں کیا میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا تمہارے کرتود ایسے ہیں کلاس میں کبھی آتے نہیں کبھی یہاں گھائے کبھی وہاں گھائے بیٹھے میں بھی ہوتے ہو تو چیمی گوئیاں کرتے رہتے ہو کبھی صحیح طرح پڑھتے نہیں کبھی صحیح طرح سنتے نہیں آپ بس میں بیٹھے میں غیبتیں کرتے رہتے ہو ابنی لوگ ہے یا نہیں ہے تو تم میں نے تو تمہاری کرتود دیکھنے کے بعد کہا زبردستی فیل نہیں کیا جب میں نے تمہیں بتا ہی دیا تھا تو تم تیاری کر لیتے ہیں ابنی لوگ ہے یا نہیں تم مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لئے تیاری کر لیتے ہیں اگر تم صحیح لکھے دیتے ہیں میں تب بھی پاس کر دیتا ہوں تو ایک بات پتا چل گئی استاد کا علم رکھنا مجبور کرنے کے مترادف نہیں ہے استاد کو بتاتا حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسے ہیں ایسے ہی رہیں گے تو اللہ نے مجبور نہیں کیا چاہیے حزید کو صرف بتا دیا تھا یہ ایسا ہے اس کا باپ ایسا ماں ایسی دادہ ایسا دادی ایسی میرا کلا ساتھ نہیں دے رہا آپ حضرات کی محبتیں پڑھوارا رہی ہیں مجھ سے اب یہ بہت سے فراجوں کہتے تھے تھے اللہ کے علم میں تھا تو اس نے مجبور کر دیا اللہ نے کہا نہیں میں نے مجبور نہیں کیا تھا اچھا پھر جب بتا ہی دیا تھا جب بتا ہی دیا تھا چلے میں نام بھی بغیر آگے بڑھڑا ہوں آپ یزید کے باپ کو تو سب جانتے ہیں اب پتہ چل جائے مجھے درہ یقین تو اجزان اکرامی ایک اور صاحب نے اس کا جواب دیا مجھے کہہ لیں کہ نہیں نہیں مولانا یہ آپ بس بے وجہ پیچھے پڑھے رہتے ہیں وہ تو رسول خدا نے بدیا اس کے شادی نہیں کر رہے تھے وہ وہ چاہتے نہیں تھے میرے اولاد تو میں نے کہا پھر کیسے شادی کر لیں کہ وہ انہیں ایسی بیماری ہو گئی تھی پھر وہاں مجبوراں شادی کرنی پڑی مجھے نہیں معلوم کیسے کیسی توجیحات لے کے آتے ہیں یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم یہ صفائی پیش کر رہے ہیں بتا نہیں لوگ ہے یا نہیں ممبر کے احترام میں سیادہ میں آگے نہیں جا سکتا جو نہیں پہنچے وہ وہیں بیٹھے رہے جہاں ہیں اجزان اکرامیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھارہاں جیسے بھی ہوا شادی ہوگا اس کے بعد ایک بیٹا ہوا مجھے نہیں معلوم شادی سے ہوئے تھے میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے اجزان اکرامیہ بات واضح ہو گئی ہے اتنا صاف ہو گیا اللہ کے علم ہونا اور اللہ کا مجبور کرنا برابر نہیں ہے اللہ کے علم تھا کون کیا نکلے گا کون کیسا ہوگا اور اس نے اپنے حبیب کو خبر دے رکھی تھی کہ یہ ایسے نکلیں گے وہ ویسے ہوں گے وہ ویسا میں اس رویے ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا آپ حضرات کی صرف محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ اشارہ کروں گا اس کو چلوہ حکایت کا طور پر سن لے دیئے گا کہ کچھ صحابہ نے آکے رسول خدا سے شکایت کی کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے سب کے گھروں کے دروازے بند کروا دیئے ہیں اب ہمیں جو ہے وہ باہر سے ہو کے مسجد میں آنا پڑتا اب علی تو گھر سے ہی آ جاتے ہیں ہم لوگ باہر سے گھونکے آتے ہیں وہ جو فلانگلی میں وہ یہودی رہتا ہے نا اس نے کتا پالاوا وہ ہر روز ہمارا راستہ روک لیتا کاتنے کو دوڑتا ہے اب ہم گھبرا گھبرا کے آتے ہیں ایزانے کے رامے رسول خدا نے کہا چلو میرے ساتھ یہودی سے بات کرتا ہوں کہا یہودی تیرا کتا جو ہے وہ میرے صحابہ کے بیچے پڑ جاتا ہے کتے کو باندھ کے رکھا گا میرے صحابہ کو تنگ کرتا ہے اب وہ یہودی تھا مسلمان تو تھا نہیں رسول خدا کو مانتا ہوتا تو باندھ لیتا باندھ کہا کہ اے محمد میں مسلمان نہیں ہوں میں آپ کو نہیں مانتا کتے کو سمجھا سکتے تو خود ہی سمجھا لی دی تو پہمبر نے قدر اپنا کتا دکھا دے کتا تھا لیکن رسالت کو پہچانتا تھا اب اس نے کہا کہ فلاں سہن میں باندھا ہے کتے کو دیکھا کہا کہ کتے میرے صحابہ کو تنگ مت کیا کب ایک مرتبہ کتے کو فسی ضرب زبان آگئی عربی بولنے لگا کہا یا رسول اللہ میں ان کے پیچھے نہیں جاتا میں تو کھانے جاتا ہوں یہ بھاگ جاتے ہیں کہ تو کیوں کھانا چاہتا کہ میرے سامنے علی کی ضیبتیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ 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 محمد ہے توجہ زانے کے راہنیں میں لبوت کے عقیدے کو عصمت کے عقیدے کو پیشت کروں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے عوصیہ معصوم ہیں اب رسول خدا کی جگہ پہ جسے آنا چاہیے اسے معصوم ہونا چاہیے امام اگر معصوم نہ ہو تو انسان ہمیشہ شک کرتا رہے گا اور لوگوں کا تو ماذا اللہ یعنی بہرحالہ بھی عقیدہ پیش کر رہا ہوں اپنا عقیدہ میں بتا دیتا ہوں لوگوں کا پیشنے کروں گا رسول خدا سے مطالعہ بعض لوگ افراد کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا ماذا اللہ معصوم نہیں معاصل مسلمان کہنے لگے ہیں میں کہتا ہوں گیا مسلمان لگے اب نام نحاد مسلمان کہہ لیجئے نام نحاد مسلمان کہنے لگے رسول خدا معصوم نہیں تھے صرف اس لیے کہ یہ نہ کہنا پڑے کہ بھئی اگر وہ معصوم تھے تو ان کی جگہ پیانے والے کو معصوم ہونا چاہیے بات پہنچ گئی ہے تو میں ایک سادہ سمسہ دے دیتا ہوں جو ایک حکایت لکھی ہے کسی بزرگ نے نام لیے بغیر کہ ایک آدمی کہ یہ بیماری تھی تو وہ یہ دعا نہیں مانگتا تھا پروردگارہ میں ٹھیک ہو جاؤں وہ کہتا تھا پروردگارہ ساری بسی کو بیماری ہو جائے یہ سب کو بیماری لگ جائے گی تو کوئی مجھے نہیں کہہ گا یہی بیمار ہے انہوں نے یہ کوشش نہیں کی دوسروں کے دھبے تو دھو نہیں سکتے تھے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں یہ تو کہنے ہی سکتے تھے یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم وہ بھی معصوم وہ سابقہ شرک کا کیا کریں گے کہ سابقہ طور پر مشرک تھے اور گناہ بھی تھے میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کروایا آپ حضرت خاموش ہو گئے ہیں ایک یہاں پہ رکھ کے جملہ کہوں گا اب سمجھ میں آرہا کہ رسالت ماہ آپ نے فجر مکہ پہ جناب امیر سے کیوں کہا کہ بتوں کو توڑ دیں رسول خدا نے کہا یا علیہ خانہ کعبہ کے اندر بت لکھیں سارے بت آپ توڑ دیجئے کسی اور سے کیوں نہیں کہا کیونکہ پہمبر جانتے چاہے اگر میں نے کسی اور صحابی سے کہا تو بتوں کو توڑ دے کہیں ایسا نہ ہو کہ بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں اب تک تو تو پوچھتا رہا ایسا نہ ہو کہ بوت پلٹ کے کہہ دیں کہ اب تک تو تم پوچھتا رہے آج توڑنے کے لئے آگا تو عزیزانے کے لئے ختمی مرتبت معصوم ہے اور انہیں اپنے جگہ پہ کسی ایسے کو ہی لے کی آنا ہے جو ویسے ہی ہو جیسے پہمبر معصوم ہیں تو اب سانے مجمع میرے ساتھ رہے گا جیسے محبت سے سنوے میں سے سنتے رہیے گا عزیزانے کے رامے اب ہمارا عقیدہ یہ ہے رسولِ خدا معصوم ہے بعض مسلمان کی کہنے لگیں کہ نہیں قرآن سے ہم دلیل دے گے کہ ماذا اللہ رسولِ خدا معصوم نہیں اب میں جلدی سے ان کی دلیل پیش کر دوں اور پھر میں جواب پیش کر دوں اگر سننا چاہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی سورہ عبس سورہ نمبر اسی قرآن کا تیسوں پارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبسا وطولہ انجاءہ الاما وما یدریکل اللہ یزکرہ او یزکرہ وطنوہو ذکرہ اما من استغنا فانتالہو تصراب اس کی تینتالیس آیات ہیں بیالیس آیات ہیں میں سارے نہیں پڑھوں گا میں نے آٹھ آیات پڑھیں چھوٹے چھوٹے سن لیجئے عبسا وطولہ عبسا مو بنانا اس نے مو بنائے عبسا وطولہ اور رخ پھیر لیا انجاءہ الاما جب اس کے پاس ایک نابی نہ آئے وما یدریکل اللہ یزکرہ اور تجھے کیا پتا کہ یہ تجھے فائدہ ہی پہنچا دیتا اس سے کوئی فقیر سے تُنہے رخ پھیر لیا تو اب یہاں پہ لگ رہا ہے عبسا وطولہ تو وہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں یہ رسول خدا سے مطال لے تھے ماذا اللہ سن رہے ہیں حضراء اعتراض سن لیجئے گا مجھے آپ اس حضراء اس سے دیکھ رہے ہیں یہ اعتراض پیش کرنے پر جیسے میں نے خدا نہ کر اعتراض کیا ہو اب سن لیجئے یہ مسلمانوں کا بعض کا اعتراض ہے وہ کہتے ہیں عبسا وطولہ مو بنایا اور رخ پھیر لیا یہ وہ کہتے ہیں رسول خدا اگر معصوم ہوتے تو ایسا نہ کرتے اللہ ماذا اللہ انہیں قرآن میں نہ ٹانٹ تھا یہ ٹانٹ بتا رہی ہے کہ رسول خدا معصوم نہیں ہے اب آئیم علیہ السلام سے پوچھا مولا چھڑے امام سے پوچھا کسی نہیں ہے مولا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ یہ جو آیات آئی ہیں یہ رسول خدا سے متعلق ہے کہ اگر رسول خدا ایسے ہوتے تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا انکہ لعلہ خلق العظیم آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں بہترین اخلاق کے مالک ہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا انکہ لعلہ خلق العظیم آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں تو یہ رسول خدا سے متعلق نہیں کم مولا لیکن وہ سب کہتے ہیں بہت سے پہنچ گئے ہیں کہ لیکن مولا بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول خدا نے چہرہ بنایا یا میں یوں کہتوں کہ بھی مکروز شکل کسی نے بنائی اور رخ پھیر لیا تو پہر اب میں یوں معصوم نے تو علمی جواب دیا میں ہوتا تو میں فوراں کہتا بھئی جس نے مکروز شکل بنائی اور رخ پھیر لیا تو ایک مرتبہ سنیئے امام کا جواب امام فرماتے ہیں یہ نہیں رسول خدا سے متعلق نہیں یہ اس سے متعلق ہے ایک پیسے والے سے متعلق ہے بہت پیسے والا تھا جب ایک نابینا فقیر آیا مانگا کہا تورہت اور رخ پھیر لیا تو پیسے پہ کسی کو تکبر تھا نا توجہو کسی کے پاس بڑا پیسہ تھا کوئی بڑا غنی تھا کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا بھئی اگر رسول خدا سے اللہ مخاطب ہوتا تو کہتا آپ نے مو بنایا آپ نے رخ پھیر لیا لیکن اللہ نے کہا اس نے مو بنایا اس نے رخ پھیرا قرآن نازل ہوا رسول خدا پہ اللہ جب رسول خدا سے بات کرتا ہے تو کہتا آپ تو اللہ نے کہا آپ نے مو بنایا آپ نے رخ پھیرا اللہ نے کہا میرے حبیب یہ جو آپ کی بزر میں آکے بیٹھتا ہے اس نے مو بنا کے رخ پھیر لیا اس سے کہتے تیری دولت کام نہیں آئے گی 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 تو یہ آیت جو افراد یہ سورہ ابس کو پیش کرتے ہیں سورہ ابس کو پیش کرتے ہیں کہ ماذا اللہ رسول خدا معصوم نہیں تو عزانگرامی امام معصوم سے پوچھا تفسیر ہمیشہ معصوم سے پوچھئے گا وہ بتائیں گے تفسیر کیا ہے اور کئی افرادیں کہ کم مولا آپ اس زمانے میں نہیں چھے آپ پیمبر کے زمانے میں نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ کون بیٹھا تھا کس نے شکل بنائی تھی تو مولا نے فرمایا مجھے وہاں ہونا ضروری نہیں ہے میں آنے والی نسلوں تک پہ گواہ ہوں جو لوگ کر چکے وہ بھی جانتا ہوں جو کریں گے وہ بھی بتا سکتا ہوں وہ اور ہوں گے جنہیں دیوار کے پیچھے پتا نہیں ہوگا مجھے جملہ کہلے نہیں دیجئے وہ اور ہوں گے جنہیں چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہیں آنا ہوگا نام نہ کہنا آئیے گا ہم انہوں نے آل محمد کے ماننے والے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں لشکر کتنے ہزار کا ہے کتنے میرے ہاتھوں لوگ مارے جائیں گے کتنے بھاگ جائیں گے چلتے نہیں گے میرے ساتھ ابھی آج تاخیر ہو گئی میں جلدی ختم کر دیتا ہوں ایک ہل انشاہ جلدی میں شروع کروں گا وقت اگر زیادہ پڑھوں تو انوں کو پکڑ لی جائے گا اگر زیادہ پڑھوں تو انوں کو پکڑ لی جائے گا اب مرہوم عزار سنجی صاحب کا جملہ ہے پیش کر دیتا ہوں آپ کو گھڑی کو میں بھی دیکھ رہا ہوں تو وہ مرہوم فرماتے تھے کہتے تھے گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا بہت سوچا سوچ کے تھکھار کے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ بارہ کے بغیر دنیا کا گزارہ نہیں بارہ کے بغیر دنیا کا گزارہ نہیں ہے اور اس نے بارہ میں فاصلہ بھی رکھا تو پانچ پانچ کا یہ اور بات ہے کہ بیچ میں تین کانٹے بھی ہیں بھئی میں گھڑی کے تین کانٹوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ مرہوم فرماتے تھے کہ گھڑی میں تین کانٹے بھی ہیں جانے کے رامی ایک اور سن لیجیے کہاں مثال پیش کر رہا ہوں یہ زندگی جو ہے نا یہ گاڑی کے مانند ہے سب لوگوں نے یہی لکھا کہ زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہتی ہے اگر انسان کو گاڑی چلانا آتی ہو جب انسان گاڑی چلاتا نا تو جو گاڑی چلانا جانتے ہیں سٹیڈنگ ویل ہاتھ میں ہوتا اور گیر ہوتا اس میں پانچ گیر ہوتے ہیں تو پانچ گیر ہوتے ہیں جب انسان گیر صحیح لگاتا رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے اور تین پیڈل ہوتے ہیں میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں اس میں تین پیڈل ہوتے ہیں ریس کا ہوتا ہے بھریک کا ہوتا ہے اور کلچ ہوتا ہے تو ایک بار زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی اگر پانچ کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور تین کو پاؤں میں رکھو مجکڑی مجمہ مجمہ مہدر 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 بہت پیانے اندازت سنو چلیں گے آگے ہیں میرے ساتھ میں بے انتہام امنونو آپ کی عقیدتوں کا اب اندر جگہ ہے نہیں لیکن جو بہت سے ورات بہار بیٹھے کوشش کہتے ہیں کہ اندر آ جائیں اندر محول وہی ہے جو آپ باہر سننے وہی اندر والے سن رہے ہیں یہاں کچھ اور نہیں چل رہا وہاں کچھ اور نہیں چل رہا ہے تو حضراء جہاں جہاں پہ جگہ ملنی چلے جائیے گا وہی پہ بیٹھ کے سن لی جائے گا بہت بہت دور تر لوگ کھڑے ہیں باہر بھی مجھے انتازہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں میرے بھائی میرے بہنے جہاں جہاں تک سن رہے ہیں ہم رسول خدا کی عصمت کے قائل ہیں ان کے معصوم ہونے کے قائل ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صرف چودہ معصوم نہیں ہیں سارے انبیاء بھی معصوم ایک لاکھ چوبیس ادار انبیاء سب کے سب معصوم جناب مریم بھی معصوم ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ بولی جواب دیجئے معنی سکھایا ہوگا اللہ پنجتن امام معصوم چودہ تو ہم چودہ کیوں کہتے ہیں پھر کہنا تو یہ چاہیے ایک لاکھ چوبیس ہزار چودہ مجھے بھی یہی سکھایا اور بالکل صحیح سکھایا معصوم چودہ ہی ہے لیکن ہم کہتے ہیں سارے انبیاء معصوم جناب مریم معصومہ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ اور چودہ ہمارے تو اجدانے گرامی کیونکہ اسمت کے بھی درجات ہیں معصوم کے پاس ہوتی ہے اسمت ابھی وہ معصوم ہیں اسمت یعنی ان سے کوئی لغزش نہیں ہوتی خطا نہیں ہوتی بھول چوک نہیں ہوتی تو اب اسمت کے درجات ہیں اسمت سغرا اور اسمت کبرا اسمت سغرا میں ترک اولا ہو سکتا لیکن اسمت کبرا میں ترک اولا بھی نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں نا معصوم چودہ تو یعنی جو اسمت کبرا پہ ہیں وہ صرف چودہ چودہ سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا باقی انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا اور بہت سے ہوا بھی ہے سب سے ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ترک اولا یعنی کوئی اولا ہے جو ان سے ترک ہو گیا مجھے تھوڑتی اور وضاحت کرنی پڑے گی سنیں گے جناب آدم سے اللہ نے کہا لا تقربہ ہاں ذہی شجنہ تھا فتکنو منت اے آدم اس پودے کے قریب نہ جائیے گا گندم کے قریب نہ جائیے گا یہ مولا نے بتایا گندم اللہ نے صرف پودا کہا تھا بائبل نے سیب کہہ دیا تھا مولا سے پوچھا مولا بتائیے کیا تھا مولا نے کہا گندم یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں بھی تھا تو ایک مطلبہ مولا نے کہا بھئی وہ گندم سے اللہ نے منع کیا تھا گندم نہ کھانا پھر مولا نے کہا میں اس لئے آدم سے افضلوں اللہ نے کہا آدم گندم کے قریب نہ جانا پھر بھی نہ رک سکے مجھے روکا نہیں تھا پھر بھی میں پوری زندگی جوہ پہ جیتا رہا تو اللہ نے جناب آدم سے کہا لا تقربہ حاضر شجرہ تھا اس بودے کے قریب نہ جانا تو جناب آدم بار بار وہیں جاتے تھے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کا فرمان ہے الانسانو حریس علا ما منعا انسان کو اس چیز کا حوص ہو جاتا جس سے اس کو منع کر دیا جائے شاید کراچی میں اصول بدل گئے ہوں میں بالکل ہی خاموش ہوں بزار کے کچھ کہا ہی نہیں سکتا جب تک شگر نہیں ہوتی تب تک میٹھے کا اتنا چیز نہیں کرتا جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں آج سے شگر ہو گئی ہے میٹھا نہ کھائیے گا اب طلب بڑھ جاتی ہے جب بلیڈ پریشر ہو جائے آج سے نمک نہ کھائیے گا اب نمک ہے کہ یہ کرتا رہتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کو منع کر دیا جائے نا کسی کام سے یہ کام مت کرنا اسی کی حوص ہو جاتی ہے یہ مولا کا فرمان ہے مولا کا فرمان سنیں گے مولا فرماتے ہیں کہ بھی انسان کو جس کام سے منع کر دیا جائے میں مثال کے طور پر آپ سب سے کہہ دوں اب آپ سو ہی نہیں سکے یہی سوچتے ہیں کہ مجلس کو کیوں نہ سوچوں جس کام سے منع کر دیا جائے انسان کو اسی کا حوص ہو جاتا تو مولا فرماتے ہیں کہ مولا یہ آپ نے فرمایا مولا نے کہا ہاں کیوں کہ تمہیں نہیں بتا انسانوں کے باپ جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا وہ بار بار وہی سے گزرتے تھے کیوں نہ جاؤں جب حرام نہیں ہے تو کیوں نہیں کہا سکتا اللہ نے منع بھی نہیں حرام نہیں کی اگر حرام ہوتا تو پھر اسمت ختم ہو جاتی حرام ہوتا گندم کو کھانا جناب آدم کے لیے تو اسمت ضائع ہو جاتی ان کی اسمت چلی جاتی حرام نہیں چھا تو جناب آدم نے صرف ایک مرتبہ بھئی کتنے ہزار سال پہلے جنت میں اللہ نے روکا جناب آدم نہ رکھ سکے آج تک ساری نسلوں میں عادت آ رہی ہے آج تک نسلوں میں عادت آ رہی ہے معصوم چھے لیکن اللہ کے روکنے سے جب نہیں رکھ سکے گندم کھانے سے تو آج تک ساری نسل کے اندر وہ آج بھی موجود ہے جس عام سے روک دو اسے رکھتے نہیں توجہ 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 جناب آدم کو دس ہزار سال پہلے اللہ نے روکا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا روکا تھا رک نہ سکے نسلوں کے اندر بات آ گئی اور اگر نسول خدا نے کچھ لوگوں کو روکا ہو اور انہوں نے وہ کام کیا ہو تو نسلوں میں آ رہے ہوں گے نسل دام ایزانِ گرامی تو یہ اگر روک دیا جائے تو اب یہاں پہ میں پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے اسمت میں دلیلیں دے رہا ہوں موضوع میرا ذہن میں ہے سب حضرات کے کہ ایزانِ گرامی اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنا کے بھیجائے یہ جو چودہ ہیں ان سے ترکِ اولا بھی نہیں ہوتا لیکن انبیاء سے ترکِ اولا ہو سکتا ہے ان انبیاء علیہ السلام سے ترکِ اولا ہو سکتا ہے میں اب میراج کو کلبش کروں میں پڑھنا چاہ رہا تھا میں پڑھ میں چاہتا ہے میں ہوں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایسا لگنامی میں دو مجالس پڑھ کے آرہا ہوتا ہوں مجھے اپنی حالت کا بتا ہوتا ہے میں کس حالت میں ہوں یقین مانی ہے کہ ساری تھکان دور ہو جاتی ہے جب ممبر پہ آتا ہوں مجھے پورا یقین ہوتا ہے سایہ جناب سیدہ اور میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں اور رسول خدا عصمت کبرہ کے درجے پہ فائز ہے اور اللہ سبحانہ وآلہ نے ان کے ایک صفت بتائی ہے اور کہا سبحانہ اللہ اصراب عبد ہی لَا اِلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَا الْمَسْجِدِ الْاقْسَلَذِي بَارَكْ نَحَوْ لَهُ پاقیزہ ہے وہ ذات جو رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے یعنی مکہ سے مسجد الحرام ہے مکہ میں مسجد حرام سب سے دور جو مسجد ہے وہاں تک میراج پہ لے گیا ہمارا عقیدہ میراج سے متعلق یہ ہے کہ رسول خدا کو جسمانی میراج ہوئی ہے خواب میں نہیں ہوئی خواب میں نہیں دیکھا تھا اب یہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک ام المومنین نے بتایا اور ایک ام المومنین نے کہا کہ نہیں رسول خدا اس رات میرے حجرے میں چھے اور کنڈی ہل رہی تھی پانی بہ رہا تھا وضوط کا اور رسول خدا گئے واپس آگا اس کے مطلب ہے جسمانی میراج نہیں تھی روحانی میراج تھی صرف روح گئی تھی رسول خدا کی میں کیسے مان لوں ایسی روایت کو جس نے نسبت دیا کیونکہ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں اب جس راوی نے نسبت دی ہے نا ایک ام المومنین سے کہ وہ کہہ رہی میرے حجرے میں چھے بھائی پیمبر کو قرآن کہہ رہا ہے کہ مکہ سے مسجد الحرام سے پیمبر کو میراج ہوئی ہے مکہ سے مسجد الحرام سے اور ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں نہیں ہے مجمع میرے ساں ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں پیمبر کو میراج ہوئی مکہ میں تو مکہ میں جب ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی پیمبر سے تو کیسے کہہ سکتی ہے میرے حجرے میں چھے بات واضح ہو گئی ہے یہ عقیدے کا مسئلہ نہ بنا لیجئے زد کا مسئلہ نہ بنا لیجئے جب اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا کہ جسمانی میراج ہوئی ہے سنیں کہ میں دلیلیں دینا چاہتا ہوں جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہمارا بہت سے لوگوں سے مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ میراج ہے جسمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی تو خود سائنس نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب خلا سے وہاں جانا چاہے گا تو اس کو سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا نور کی رفتار سے جانا پڑے گا میں میراج میں ایسے نہیں پڑھوں گا اے جانے کے لئے ابھی مجھے پورے مجمع کی توجہ جاہیے تو وہ کہتے ہیں نہیں سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا تب ہی انسان خلا سے نکل سکتا ہے میراج ہو ہی نہیں سکتے جسمانی تو پہمبر جسم کے ساتھ نہیں گئے روحانی میراج رہی ہوگی خواب میں دیکھا ہوگا یا روح چلی گئی ہوگی عزیزانِ گرامی یہی تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں وہ جسم تھے جسم خاکی تھا ہم کہتے ہیں نور تھے نور کو اللہ نور کی رفتار سے لے جا سکتا ہے ان کا جسم نور تھا آئیے ایک اور دلیل بیش کر دوں گا سنیں گے نا حضران سارا مجمہ چلے گا ابھی میں نے ایک دلیل دی ہے پنجتن ہی بنانا چاہتا ہوں پوری مجلس کو محراج جسمانی ہے رسول خدا کی تو بھائیے درہا تو پہمبر اسلام محراج پہ گئے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں محراج پہ گیا تھا آپ سب آنے لگے یا رسول اللہ بتا سکتے ہیں آپ کیسے گئے تھے کہ میں برراک پہ گیا تھا کس پہ گئے تھے برراک پہ گیا تھا بے رے علف قاف برراک برق سے ہے کھڑکنے والی بجلی کو کہتے ہیں برت تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ برراک کیا چیز ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے تمہارے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ نور کا ایک گھوڑا تھا اب جتنے بھی تصویریں بناتے ہیں تو وہ بناتے ہیں سفید رنگ کا گھوڑا جس کے پر ہے بے یہ مصوروں کا اندازہ ہے پیامبر نے صحابہ کو سمجھانے کے لئے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا برراک گھوڑا کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا سمجھدانی چھوٹی ہے بڑا دماغ چاہیے بڑے نبی کو سمجھنے کے لئے تو آپ نے فرمایا میں برراک پہ گیا تھا برراک ہے برق سے برق کہتے ہیں روشنی کو بجلی پہ گیا تھا سمجھانے کے لئے کہا تمہارے گھوڑے جیسا یعنی سماری بتا رہے یہ نے کہا رہے گھوڑا ہی تھا جنہیں جو سمجھ آ سکتا تھا وہی بتایا یہ قید نہیں کی کہ گھوڑا ہی تھا کہ میری سماری برراک ہے برراک بگر کہ پہلی دلیل دوسری دلیل برراک تیسری اب آئیے ذرا سبحان اللہ ذی اسرب عبدی لیل رات میں اس نے سفر کر آئے روح کو دن اور رات نہیں ہوتی اٹھائیے فلسفہ تمام فلسفہ کتابوں میں لکھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں مقدار ہے ریلیٹیوٹی ہے گریوٹی ہے زمین میں کشیش سقل ہے یہ سب چیزیں زمین اپنے طرف کھیچتی ہے یہ سب جسم کے لئے ہیں روح کے لئے نہیں ہیں روح کے قوانین بدل جاتے ہیں فیزکس کے قانون فیزکس کے قانون روح کو لاغو نہیں ہوتے یہ نے کہتے یہاں سے وہاں تک زمین روح کو نہیں کھیچتی جسم کو کھیچتے توجہ ہو اب اللہ کہہ رہا رات ملے گیا تھا جس روح کو رات ہی نہیں ہے دن ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے جسم کے ساتھ گئے تھے اور تیسری دلیل سنجی ہے مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے کہ تیسری چوتھی جو بھی دلیل ہے مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيْ مَسْجِدِ اَقْسَى تَكْ یہ سَيْ اور تَكْ فیزکس میں آتا ہے جسم کے لئے آتا ہے روح کے لئے نہیں آتا عاقل کے لئے نہیں آتا انٹینجبل چیزوں کے لئے یہ نہیں کہا جاتا دماغ میں آپ کیا آگیا کہاں سے کہاں تک آیا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جب انسان عاقل کی روح کی بات کرتا ہے تو کبھی نہیں کہتا کہاں سے کہاں تک یہ ساری چیزیں جسم سے وہاں بسا ہے میں کراچی سے گیا ہیدر آباد سے وہاں بسا گیا یہ سے اور تک جسم کا ہے روح کا نہیں ہے میں نے تو فیزکس سے فلسفے سے سب چیزوں سے ثابت کر دیا فلسفے کی روح سے سب سے پہلی مخلوق کو کہا جاتا ہے سادر سادر اول ہم نے عربی کی صلاح کو لیا سب سے پہلی مخلوق مخلوق اول نور اول سب توجہ دیں اگر کہیں گے میں یہیں ختم کر دوں دو سے چار منٹ پانچ منٹ بس زحمت تمام اسی کو سن لیجی آج کی مجلس ہو گئے فلسفے کی روح سے کہتے ہیں سادر اول نور اول علم کلام میں نور محمدی عرفان میں اور مختلف الفاظ مختلف علوم کے اندر فلسفے میں کہتے ہیں سادر اول جو سب سے پہلے سادر ہو خالق سے وہ نور ہے سب سے پہلی چیز بنا رہا ہے تو وہ کیا بنائے گا نور بنا گا توجہ ہو اب اگر اس کی اندر کوئی کمی ہو مخلوق اول میں تو وہ اس کی کمی نہیں ہے اگر اس میں کوئی نقص ہو کمی ہو تو وہ اس مخلوق اول کی کمی نہیں ہے بنانے والے کی کمی ہے بھئی اس نے یہ سب سے پہلی مخلوق بنائی وہی ناقش اس کا مطلب ہے کہ پہلی مخلوق کو کمال مطلق ہونا چاہیے اب سمجھ میں آیا کہ پہمبر اسلام نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں اس اللہ نے ایک مرتبہ نظر رحمت ڈالی نور خلق ہوا اس نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے ایک کو مقام محمود پہ رکھا نام محمد رکھ دیا دوسرے کو مقام آلہ پہ رکھا نام علی رکھ دیا پھر اس پہلے نور سے ایک اور نور خلق کیا اس کا نام فاطمہ رکھا پھر اس فاطمہ کے نور سے دو نور اور خلق کیے ایک کا نام رکھا حسن دوسرے کا نام رکھا حسین پھر اس حسین سے نو انوار اور خلق کیے کوئی سجاد بنا کوئی باقر بنا کوئی صادق بنا چلتے رہیں گے چلیں گے نا کبھر پہلے نور سے اللہ نے عرش بنایا محمد کے نور سے عرش بنایا علی کے نور سے کرسی بنائی فاطمہ کے نور سے جنت بنائی حسن کے نور سے ہورا میں جنت بنائی اور حسین کے نور سے ان کے شیعہ بنائے محمد کے نور سے 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 توجہ حسین کے نور سے آپ سمجھ میں آیا ہم کن کے ماننے والے ہیں ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں جبکہ یقین مانیے کہ مجھ میں بالکل طاقت نہیں نہ پڑھنے کی نہ بیان کی لیکن ایک جملہ کہا نہیں کہوں گا تو میں خود مطمئن نہیں جاؤں گا اپنے اتمنان قلب کی خاطر یہ جملہ پیش کر رہا ہوں اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اتمنان پوری درہ سے مل جائے تو اتنی ہی محبت سے سنیے گا اور اگر دل کو لگے تو بولیے گا نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا تو اب حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ ہدایہ ہدایت کو کہتے ہیں مصباح کہتے ہیں چراک کو کتاب کی مولیف ایمام خمینی کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافت والبلایا کچھ لوگ تو سننے کے موڑ میں ہیں تو وہاں سے جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو زیارت تھے وارثہ میں امام سادق کا جملہ آیا اشہدو انہ کا کنتا نورا فی الاسلام شامخا ولرحام المطہرہ میں قواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سلموں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا کہتو جب جناب آدم دنیا میں آئے نا تو اللہ نے ان کے ساتھ تیرہ انوار بھیجے تھے چودہ نہیں مصباح الہدایہ میں ہے اللہ نے چودہ انوار نہیں بھیجے تیرہ بھیجے تیرہ نور بھیجے کہ وہ تیرہ انوار چلتے رہے جناب آدم کے ساتھ سارے انبیاء کو تقویت ہی ان تیرہ انوار سے وہ تیرہ انوار چلتے رہے یہاں تک کہ آنے کے بعد جناب عبد المطلب کے بعد وہ تیرہ انوار دو حصوں میں تقسیم ہو گئے نورِ نبوت جنابِ عبداللہ کے پاس چلا گیا نورِ امامت جنابِ عبداللہ کے پاس چلا گیا تیرہ انوار سارے مجمع کی توجہ ہو کہا تیرہ انوار چھے تیرہ انوار ایک نور نورِ نبوت جنابِ عبداللہ کے پاس چلا گیا اب سمجھ میں آئے جنابِ عبداللہ بارہ انوار جنابِ عبداللہ کے پاس چلے گئے جو نورِ امامت تھے کہ ایک نور پھر بھی یہاں نہیں آیا تھا وہ ابھی تک وہیں پہ تھا عرش پہ اس نور کو دنیا میں لانے کے لیے پیامبر کو میراج پہ جانا پڑا آپ سمجھ میں آئی میرا میراج مقدمہ ہے آمد جنابِ سیدہ تھا ایک نور ایسا تھا جس نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے پیامبر کو میراج پہ جانا پڑا بتا نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے اس نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے پیامبر کو میراج پہ جانا پڑا اب سمجھ میں آیا جو پیامبر گئے ہیں جنابِ موسیٰ کو اللہ کہے وادی مقدسِ توہ میں آگئے فَخْلَ نَعْلَيْكَ يَا مُوسیٰ جنابِ موسیٰ نالین اتار دیں اور پھر جائیں وادی مقدس میں پیامبر میراج پہ جائیں نالین نہ اتاریں وہاں کوئی سیدہ تھی جنہیں لینے کہے جہے اس لئے پیامبر نے کہا میرے حبیب نالین نہ اتاریے گا آپ ہی کی سیدہ ہے عزیزانِ گرانی اب سمجھ میں جنابِ سیدہ کا ہوں جن کے ایک لفظ پہ شفاعت ملے وہ ایک روایت ہے چھتے امام سے مجھے آیت حضرتِ حور کے مسائل کو پیش کرنا ہے میں نے بہت وقت لے لیا دیر سے بھی آیا تھا چھتے امام سے ایک روایت ہے کہ روز قیامت جب میری تعدیز زہرہ تشریف لائیں گے تو منادین مردہ دے گا یا اہل محشر غضو اب سارکو اے اہل محشر نگاہوں کو چھکا لو سیدہ آ رہی ہے کہ مولا جب آپ کی دادی زہرہ پردے میں آئیں گے تو کیوں کہا جائے گا کہ نگاہوں کو چھکا لو جب آہی پردے میں رہی ہے اس کا مطلب ہے کسی ایسی حالت میں آئیں گے کہ کوئی برداشت نہیں کرتا ہے تو پوچھا چوتھے امام اسے امام زہرہ لائدین کی ایک حدیث ہے سن لیجئے فرماتے ہیں کہ روز قیامت میرے جد رسول خدا میرے دادا علی مرتضی سے کہیں گے یا علی اللہ فرما رہا ہے فاطمہ سے پوچھو شفاعت کے لئے کیا لے کے آئے گے تو جناب امیر المؤمنین کہیں گے سیدہ جہاں رسول خدا علی مرتضی دونوں بی بی سے سوال کریں ارے جن کے غلاموں کے پاس بھی حق شفاعت ہے لیکن یہ سب امام جناب سیدہ کی عظمت سمجھا رہے ہیں کہ خود جناب امیر کہیں گے سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں شفاعت کیلئے کیا لے کے آئے ہیں تو چوچھے امام فرماتے ہیں میری دادی زہرہ کہیں گی اے ابلحسان میرے بابا سے کہہ دیجئے میں ابباس کے دو بازو لائے میں ابباس کے دو بازو لائے ایک بہت بزرگ عالم دین مرہوم فرماتے تھے کہ جناب سیدہ وہ کہتے تھے میرا دل کہتا ہے روایت میں نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ جناب سیدہ کہیں گی کہ اگر ابباس کے دو بازو کافی نہ نہ ہو تو میرے پاس علی اصغر کا کرتہ بھی ہے میرے پاس اچھے مہینے کے بچے کا کرتہ بھی ہے کوئی بھی رونے میں وہ خنہ کرے تین محرم گزر گئی جانتے ہیں مطلب کیا ہے امام حسین کربلا تشریف لے آئے جب کربلا پہنچے نا تو جناب ام کلسوم نے فوراں جناب ابباس کو بلا کہا ابباس بھائیہ سے کہنا یہاں نہ رکھیں ہم جب سے آئے ہیں میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے میرا دل مو کو آتا ہے جناب ابباس نے کہا مولا بی بی فرما رہے ہیں یہاں نہ رکھیے گا یہاں بی بیوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں مولا نے کہا ابباس یہی ہماری شہادتوں کی جگہ ہے ہاں ہونا محل و رکاب انا یہاں ہمارے سواریاں اترے گی یہاں ہمارے بچوں کو زبا کیا جائے گا بس میں مولا سے ہاتھ جڑ کے کہوں گا مولا اگلا جمعہ جناب ابباس سے نہ کہتے ہیں جانتے ہیں کیوں جناب ابباس کی غیرت سے برداشت نہیں ہوا کہا یہاں پہ ہماری بی بیوں کے پردے چھنے گی بس بھئی بہت زیادہ وقت نہیں لوگا آج میں جانتا ہوں ہر آنکھ تڑپ رہی ہوتی ہے کہ آنسو آ جائیں امام حسین پہ رونا بہت بڑی سعادت ہے جسے حسین پہ رونا نصیب نہ ہو وہ قیامت میں ضرور روئے گا لیکن وہ آنکھ قیامت میں نہیں روئے گی جو حسین پہ روئے گا دنیا میں سید شہدہ پہ ضرور کے لیے آ کریں جب جناب سید آنگی نا شفاعت کے لیے تو بڑے بڑے بزرگ علماء نے وحید خلاصانی نے بڑے بڑے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ ایک مرتبہ جب کہہ دے گا نا یا اہلم ایشر خدق سارا نگاہوں کو چھکا لو سیدہ آ رہی تو جیسی بھی بھی آئیں گی نا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ بلند آواز سے رونا شروع کرنے اللہ خود ہے گا سیدہ کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہی ہیں پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دیں چھتے امام فرماتے ہیں جیسے آپ کی زبان میں کہوں ایک پردہ کھٹ جائے گا سکرین ہوگی اس میں دونوں کی شہادت نظر آئے گی اللہ نے زب کر رکھی ہے ریکارڈ کر رکھی ہے وہاں پہ ایک مرتبہ چلے گی چھتے امام سے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا سب لوگ کیا دیکھیں گے تو مولا رونے لگے گا ایک کا کلیجے کے ٹھپڑے نظر آئیں گے دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گے دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گے کہ مولا پھر کیا ہوگا کہ میری دادی زہرہ دوبارہ بلند آواز سے رو گی اگر دیکھ سکے تو میری دادی دیکھیں گا کہ اس وقت جناب سیدہ بلند آواز سے رو گے کہیں گی پروردگارہ ہاتھوں کو اٹھائیں گی پروردگارہ تُو جاندار میں نے چکیہ پیس کے مولا تھا پروردگارہ پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پارا تھا ایک مرتبہ خالق آواز دے گا سیدہ آج آپ کو پورا اختیار ہے جسے چاہیں بخشوا دیں راضی اللہ کیسے کہے گا جناب سیدہ کو سیدہ جسے چاہیں بخشوا دیں پوری شفاعت آپ کے ہاتھ میں تو جناب امام صادق نے فرمایا میری دادی تب تک جنت میں نہیں جائیں جب تک کہ ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائیں رک جائیں سانس لے لیں ایک جملہ سنیں گے میں سوچا کرتا تھا یہ جناب سیدہ یہی کیوں کہیں گے کہ ایک ایک رونے والا جب تک جنت میں نہ چلا جائیں میں تب تک جنت میں نہیں جائیں گے رونے والا جانتے ہیں کیوں کیونکہ بی بی کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوگا ارے میری بیٹیوں کو میرے بیٹے میں رونے بھی نہیں دیا عجرکو من اللہ آئیں بھئی وقت تو گزر گیا پانچ سے سات منٹ کی زحمت دوں گا زیادہ زحمت نہیں دیتا بس بھئی جب جناب سیدہ شہدہ پہنچے نا کربلا دو محرم کو تو حضرت حر کا ایک ہزار کا لشکر آ رہا تھا مولا حسین نے دیکھا پیاسے سارے مسائل چھوڑ کے جا رہا میرے بھائی کہتے جلدی نہ کیجئے پورا مسائل پر ہو برداشت کر پائیں گے آپ تو ایک مرتبہ مولا نے آتا دیکھا کہ عباس یہ پیاسے ہیں میں ساقی کوسر کا بیٹا ہوں عباس مجھ سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی سب کو پانی پیلا دو جناب عباس نے مشکیزوں کا مو کھول دیا سب کو پانی پیلانے لگے ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں ان کے اونڈ بھی پیاسے ہیں میں ہاتھ چڑھ کے کہوں گا مولا آپ سے جانوروں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی مولا جب شام غریبہ میں ایک چھوٹی بی بی نہیں 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 میں بھی پڑھوں گا آپ تو برداشتیں نہیں کر پا رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں پورے مسائل پڑھ دو برداشت کر پائیں گے بس بھائی مولا حسین نے کہا سب کو پانی پیلا دو ہاتھ جڑ کے گھروں سن لیجی جناب عباس نے سب کو پانی پیلا دیا ایک آدمی کہتا میں اتنا کمزور ہو گیا تھا مجھ سے اپنی اوٹنی بٹھائی نہیں جا رہی تھی میں نے دیکھا حسین مسند میں بیٹھے ہیں خود ہی اٹھے آگے بڑھے میری اوٹنی کی مہار میں ہاتھ دانا اسے اپنے ہاتھ سے بٹھایا مجھے ہاتھ سے پانی پلایا وہ حسین جو قادل کو پانی پلائے نہیں میرا بھائی میرے بچے بس بھائی ہاتھ جڑ کے پیش کر سب کو پانی پلا دی جب پانی پلا دی ہے نا مولا سن لیجی میں آرام آرام سے پڑھوں گا مولا نے سب کو پانی پلا ہے پھر ایک مرتبہ کا حور تو اپنے رشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے زہر کا وقت ہونے والا میں اپنے انسار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں گا حور نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے حسین میں الگ جماعت کروں گا ہم سب آپ کے پیشے نماز پڑھیں گے نماز ختم ہوئی جیسے ہی مولا اپنے زلجنہ پہ سوار ہوئے خور تیجی سے آگے بڑھا لجام فرس میں ہاتھ ڈالا کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا حسین کتنے قریبے یہ نہیں کہتے خور میں نے ابھی تجھے پانی پلایا تھا نہیں بس ایک جملہ کا سکالت کا امہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں تو نے میرے گھوڑے کے لگا میں ہاتھ ڈالا اور کچھ دیر دیکھتا رہے غزب سے پھر ایک مرتبہ کا حسین اگر عراق میں مجھے کسی اور نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے میں یہی جملہ پلتا دیتا لیکن حسین میں مجبور ہوں آپ کی ماں فاطمہ حسین آپ زہرہ کے لال ہیں میں سیدہ کا نام اپنی زبان پہ نہیں لانا سکتا یہ کیوں کہا مولا نے تاکہ ہر سوچنے پہ مجبور ہے ہر کس پہ ہاتھ اٹھانے والا زہرہ کے لال پہ بس بھئی سارے مسائب چھوڑ دیئے میں نے آئیے آگے بڑھیں دو محرم سے ہر نے سوچنا شروع کیا ہر زہرہ کے لال پہ ہاتھ اٹھائے گا بس بھئی ایک مرتبہ نو محرم گزر گئی شبِ آشور آگئی آدھی رات کے بعد ہر تڑپتا ہوا باہر نکلا ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہا ہے گھوڑوں کو لے کے اس نے پلٹے کہا ہر دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے میں گھوڑوں کو پانی پلانے لے جا رہا ہے ایک مرتبہ ہر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہے جانور تو پانی پی رہے ہیں وہاں حسین کے خیموں سے آواز آ رہا ہے آلہ عطا آلہ عطا ہائے پیاس ہائے پیاس نہیں نہیں میرا بھائی نہیں میرا بچہ نہیں میرا بچہ بس بھئی دو سے چار منہ میں پندرہ بیس منٹ میں ساہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں پڑھوں گا ایک مرتبہ ہر فجر کے قریب گئے عمر سعید کے خیمے میں عمر سعید مجھے سچ سچ بتا کیا واقعا جنگ ہوگی اس نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی ہم سر قلم کر دیں گے بازو کار دیں گے ایک مرتبہ ہر عمر سعید کے خیمے سے باہر نکلے کامپ میں لگے اتنا زیادہ کامپ رچھے کہ ان کا قریب ہی جاننے والا تھا آگے بڑھا کہا ہر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہر کیسے کام پر رہا ہے تو بہتر سے ڈر گئے ہر نے کہا نہیں میں بہتر سے نہیں ڈرا مجھے جناب فاطمہ سے بڑا ڈر لگتا مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا کہا ہر کیا بات ہے کہا یزین کی طرف جہنم میں حسین کی طرف جنت ہے کہا پھر کہا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے جائیں ایک مرتبہ ہر اٹھا چلنے لگا امام حسین کی طرف بیٹا آیا نام چھا علی ابنہ حور کہا بابا جان کہاں جا رہا ہے کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا کہا بابا جنت میں تنہا جائیے گا کہا بیٹا اگر چلنا چاہتا ہے تو ساتھ جائے کہا بابا ہاتھوں کو کیوں بانگ دوں کہا ان ہاتھوں نے حسین کے کھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا میرے ہاتھوں کو بانگ دوں ہاتھوں کو بانگ دوں آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں میں پٹی بانگ دوں کہا بابا پٹی کیوں بانگ دوں کہا ان آنکھوں نے حسین کا غزب سے دیکھا تھا آنکھوں پہ پٹی باندھی آگے بڑھیں وہاں امام حسین نے آواز دے کہ ابباس استقبال کرو مہمان آ رہا جناب ابباس کا بہت روب تھا لشکر یزید والے خوف زدہ تھے ایک ہی آدمی سے لڑتے تھے کل ابباس سے لڑنا ہے جیسی جناب ابباس آئے نا تو جناب حر نے پوچھا بیٹا کون آ رہا کہا بابا ابباس ابن علی آ رہا ہے تو جناب حر نے فوراں کہا کہا بیٹا ابباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں ایک مرتبہ جناب ابباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہا جناب حر کو لے گئے مولا حسین کے پاس آخر جملے سن لیجیے اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھئے گا جیسے ہی جنابِ حر کو لے کے گئے نا مولا کے پاس مولا حسین کے پاس تو ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا اور جیسے ہی مولا نے بازور پکڑ کے اٹھایا نا جنابِ حر کو تو حر نے ایک سوال کیا یا حسین حلی من توبہ اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں بہت کنہگار ہوں کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا نے مسکرہ کے حر کو دیکھا کہا حر جا میں نے تجھے معاف کیا حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا حر میرے بابا علی مرتضہ نے تجھے معاف کیا حر میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا ایک مرتبہ حر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعا ماف کر دیا ہے نا تو اب سب سے پہلے مجھے جنگ کی جازت دیجئے مولا نے کہا حر تو ہمارا مہمان ہے حر آپ ہمارے مہمان ہیں حر ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے کہ پلا سکے جیسے کہا نا پانی نہیں ہے کہ پلا سکے تو ہر کی آنکھوں میں آز ہوا گا مولا اب مجھے پانی کا تانہ نہ دیجئے گا میں نہیں تو پانی بد کر آیا تھا آخری جملے دو سے چار منٹ کی زہمت مو میں سوا گھنٹا پڑنا نہیں چاہ رہا تھا ہاتھ جڑ کے گھروں میرے ساتھ چلیے گا ایک مرتبہ ہر نے کہا مولا مجھے سب سے پہلے اجازت ہے جنگ میں میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا مولا نے کہا ہر اجازت ہے کہ لیکن مولا ایک سوال کر سکتا ہر کیا سوال ہے کہ مولا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا نا انچی آباز سے تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لئین کلامہ کا یش ہے ہر آرام سے بات کر تو اکینا ہے میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں غیرت مند مرد کو برداشت نہیں ہوتا میری بہنوں کے سامنے کوئی مجھ سے انچی آباز سے بات کرے کہ آرام سے بات کر مولا اگر آپ مجھے اجازت دے میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتا مولا حسین نے کہا اباز ان خیموں کے باہر کھڑا کر دو جہاں میری بہنیں پھر کھوڑے پہ سوار ہوئے سر پہ ہال پہنا سرہ پہن رکھی ہے ایک مرتبہ خیموں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ انچی آباز سے کہا اے اسمت تطہیر کی پروردہ بیویوں اے علی و بطول کی بیٹیوں اے نبی کی نواسیوں میں آپ کا مجرم ہوں میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا مجھے معاف کر دیجئے گا بیویوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا ایک مرتبہ ساری بیویاں انچی آواز سے رونے لگی جب بیویوں کا گریہ سنا نا ہر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا سر سے خول اتارا سر میں خات ڈالنے لگا سر بیٹنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا ہر تُو نے دوسری مرتبہ زہرازانیوں کو رولایا ہر بیویاں تیری وجہ سے دوسری مرتبہ روئی ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے آوازِ ہر میں خود اپنی ماں زہراز سے روزے قیامت تیری شفاعت کروں گی میں کہوں گی اماں ہر کو معاف کر دے ہر نے حسین کا ساتھ دیا تھا بس بھئی آخر جملے سن لی ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ لوں بیٹا پہلے تم چلے جاؤ میں تو پرداشت کرلوں گا جوان بیٹا تھا ایک مرتبہ بیٹا لڑا کئی دشمنوں کو فرنار کیا یہ جیسے ہی گھوڑے سے گرنے لگا کس نے جب گرز مارا ہر کے بیٹے کے سر میں جیسے ہی گرز لگا بیٹا گھوڑے سے گرا آوازِ بابا میری مدد کے لیے آئیے میں گھوڑے سے گر گیا بیٹے کا معاملہ تھا ہر نے گھوڑے کو بڑی تیجی سے ہڑ لگا بڑی تیجی سے پہنچا جیسے ہر پہنچے نا اپنے بیٹے کے لاشے پہ تو دیکھا مولا حسین موجود مولا حسین پہلے سے موجود کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کو اٹھانے کی مولا نے کہا ہر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشے اٹھاؤں گا کہا نہیں مولا میں اپنے بیٹے کا لاشے اٹھا لوں گا مولا نے کہا نہیں ہر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشے اٹھاؤں گا مولا نے ہر کو ہٹایا بیٹے کا لاشے اٹھایا ہر کے اور چل پڑے کہا مولا کیوں زحمت کر رہے ہیں کہا ہر جوان بیٹے پوڑے باپ کا معاملہ ہے باپ بیٹے کا لاشے نہیں اٹھا سکتا ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں میرا جملہ سن لیں میری طرف دیکھئے سارا مجموع میری طرف ہے مولا نے کہا ہر جوان بیٹے پوڑے باپ کا معاملہ ہٹ جا میں اٹھاؤں گا لاشا لیکن جب زہر کے بعد جنابِ علی اکبر گرے تو کوئی نہیں تھا مولا ہٹ جائیے ہم لاشا اٹھائیں گے لائے صلی اللہ علی اللہ علی قون بالظالمین بس يعلم الذین آر ظلم ویمون قلبین قلبون دروازے تک لوگ کھڑے ہیں دور دور تک لوگ کھڑے ہیں گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں سب ہاتھوں کو بلند کریں گے بس ایک آمین بس ایک آمین کہہ دیجئے ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں پروردگار واسطہ حلب کا جہاں ایک عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہے جائے جناب لیلہ نے کہا کیا بات ہے کیوں دیکھ رہی ہو سر کو اس بوڑی خاتون نے کہا میبی کوئی بات نہیں میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھا کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو ماں نے نہ دیکھا ہو پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمو دشمنان اہل بیت کو نیستو نابود فرمو دائش و طالبان کو اہل سعود کو غارت فرمو ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمو پروردگارہ پروردگارہ کشمیر کو فلسطین کو عراق شاہ بہرین یمن کو آزاد فرماؤ بس ایک آخر نوازہ اب آپ میں دم نہیں میں نے دیکھ لیا آپ کوئی بے ہوش ہو جائے گا میں نے تو بھی بیس پچیس منٹ مسائب پڑھے میں تو ایک ایک ٹڈر گھٹا پڑھ سمکا ہوں مسائب کے کمی نہیں ہے پروردگارہ ہمارے بہت سے علماء مومنین اسیر ہیں قید ہیں پاکستان میں بہرین میں ندا نے کہا کہا اسیر ہیں اسیری کا واسطہ پروردگارہ واسطہ ایک چھوٹی بی بی کی اسیری کا اسیروں کی قبر قید خانوں میں نہیں بنتی پروردگارہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا واسطہ ان سب کو رہائے کی خبر انعائد فرم ماتمہ حسین